ہائی جی سن سعید کلیم امام نے اپنے تبادلے کی خبر کی تردید کر دی ہے کلیم امام کہتے ہیں میرا تبادلہ اتنی آسانی سے ہونے والا نہیں ہے جاؤں گا تو اپنے مقدر سے جاؤں گا جب جاؤں گا تو کسی بڑی جگہ یا نئے مراحل پر جاؤں گا اگر میرا تبادلہ ہو گیا تو بھی ہاتھی سبا لاکھ کا ہی رہوں گا میں نے کہا کہ یہ ابھی اتنی آسانی سے ٹرانسفر نہیں ہو رہا اور جب جاؤں گا اپنے مقدر سے جاؤں گا اور جب جاؤں گا وہ ٹرانسفر نہیں ہو گی ایک نئی ایولوشن ہو گی ٹرانسفرینڈ کروں گا ایک نئے مراحل پر جاؤں گا تو یہ تقریب کچھ اور تھی اور کسی عورتہ اس کو لے کے چلے گئے سندھ پلس والے شہر پیسے بچانا چاہ رہا ہے میری فیر ویل تقریب کے لیے اگر کبھی ٹرانسفر ہو گئے تو بات کریں گے ہمارے نمائنے نظیر شاہ سے نظیر بتائیے گا تبادلے کی خبر کی تردید کر دی ہے آئی جی سندھ نے اب کیوں کیا رائے کیا کہنا ہے انگا آج ملتے گئے یہ یاد شہدہ کی افتتاحی تقریب تھی سینٹرل پولیس آفیس میں جس میں آئی جی سندھ کی جب خطاب کی باری آئی تو انہوں نے کچھ شروع میں مزاگ بھی کیا اس کے بعد انہوں نے یہ کہنا تھا کہ سب سے پہلے تو انہوں نے اپنے تبادلے کی خبر کی تردید کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اتنے آسانی سے ان کا تبادلہ ہونے والا نہیں ہے جب بھی جاؤں گا اپنے مقدر سے جاؤں گا اور جب جاؤں گا تو کسی بڑی جگہ یا نئے مرحل پر جاؤں گا یہ غلط سے ہمیں پھیلا دی گئی کہ افتتاح تقریب نہیں بلکہ میری الودائی پارٹی ہے اور سندھ پولیس والے شاید میری تنخواہ میری جو الودائی پارٹی کے پیسے وہ بچانا جا رہے ہیں ان کا یہ بھی کہا کہ میرے تبادلہ ہو بھی گیا تو حادث ہوا لاکھتا ہی رہوں گا اس کے راہے ان کا یہی کہنا تھا کہ ان کے خلاف شدید یہ سازش ہوئی کہ سگریب کو آخری سگریب سے منصوب کر دیا گیا اور انہوں نے ان کے ساتھ یہ بھی کہا کہ جتنا کام ہم نے کیا یہ سب تیم بر کا نتیجہ ہے مجھ سے پہلے بھی بہت اچھا ایجیر ہے اور تمام افسران میں بہت قابلیت ہے آج دو چیزیں ہم نے بنائی ایک یادگار شہدہ جبکہ دفتر میں آنے والے کو پتا ہوگا یہ کون لوگ ہے جن کے سیامن قائم ہوا جبکہ یادگار شہدہ کے فتح بھی شہدہ کی فیملی سے کروائے گیا اس حوالے سے آئی جیسن کی ابھی بھی تقریب جاری اور ان کی جانب سے خیطان کیا جاری ہے نظیر رمائن مائندے آگا کر رہے تھے اور ایک بار پھر اپنے ناظرین کو بتائیں کہ آئی جیسن کلیم امام نے اپنے تبادلے کی خبر کی تردید کر دی ہے ان کا کیا کہنا تھا آپ کو دکھا دیں پہلی بات یہ کہ ابھی اتنی اسانی سے ٹرانسفر نہیں ہوتا دب جاؤں گا اپنے مقبضہ سے جاؤں گا اور دب جاؤں گا وہ ٹرانسفر نہیں ہوگی ایک نئی ایولوشن ہوگی ٹرانسفرین کروں گا یہ تقریب کچھ اور تھی اور کسی عورتہ اس کو لے کے چلے گئے سندھ پلس والے شہر پیسے بچانا چاہ رہا ہے میری فیر ویل تقریب کے لیے اگر کبھی ٹرانسفر گئے تو لیکن میں اگر گیا بھی کئی تو میں ہاتھی سوالات کئی رونگوہ فکر نہ کروں جہاں عزیر آزم کے دورہ کراچی کے بعد یہ خبریں سامنے آئیں کہ سندھ حکومت اور وفاق کے درمیان آئی جی سندھ کے معاملے پر تمام طور معاملات تیپ آگئے ہیں مشتاق مہر کے نام کے حوالے سے بائک باتیں کی جا رہی تھی اور اب آئی جی کلیم امام کہتے ہیں کہ ان کے تبادلے کی جو خبریں ہیں وہ اس کی تردید کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ میرا تبادلہ اتنی آسانی سے ہونے والا نہیں ہے جاؤں گا تو اپنے مقدر سے جاؤں گا اور جب جاؤں گا تو کسی بڑی جگہ یا پھر نئے مراحل پر جاؤں گا اگر میرا تبادلہ ہو گیا تو بھی ہاتھی سوال لاکہ ہی رہوں گا نظیر بتائیے گا کل کی جو خبریں ہیں نئے آئی جی کی تبادلے کے حوالے سے نئے نام پر اتفاق ہو گیا مشتاق مہر کے نام پر اس کے بعد یہ باتیں کہنا یہ سوال نہیں اٹھائے گیا وہاں پر کہ اب تو نام بھی سامنے آ گیا ہے پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا تبادلہ نہیں ہو رہا دیکھیں جو آجی سن ڈکٹر سید کے علیم امام ہے اکثر و بیستر مختلف مواقعوں پر دیکھا گیا ہے کہ جب کسی بھی تقریب سے خطاب کرتے ہیں تو یہ اس طرح کے یہ الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں جس کے اندر یہ واضح کر دیا جاتا ہے کہ جب بھی ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا جائے گا تو وہ باقاعدہ through proper چینل کیا جائے گا اسی حوالے سے ان کو بالکل ایسا لگتا ہے جیسے یقین ہے کہ جب بھی ان کا تبادلہ ہوگا تو اس کو باقاعدہ ایک نوٹفیکیشن کے ذریعے کی جائے گا کوئی صوبائی حکومت اپنے طور پر ان کو ہٹا نہیں سکتی اور اسی یقین کی وجہ سے یہ سارے جو معاملات ہوئے اتنے عرفے سے ان کو ہٹانی کی کوششیں بھی کی گئی آج یہ جو کابینہ کا اجلاحہ ہے جس میں ذرائع کی مطابق جزایدار ہو جیسے مشتاق مہر کا نام سامنے آئے تھا لیکن پانچ نام ایسے ہیں جن میں مشتاق مہر کامران فضل صلی اللہ عباسی انام غنی اور ایک اور نام شامل ہے کامران فضل کا تو یہ تمام نام آج یہ کابینہ میں جو پہلے ایجنڈا تھا اس میں پہلے نمبر پر ہی بتائی جا رہا ہے کہ آج اس ان کے تبادلے کے حوالے سے اس پہ مشاورت کی جائے گی اور جب یہ کابینہ کا اجلاحہ ختم ہوگا تو ممکنہ طور پر آج شام کو کسی اگر بھی آج اس ان کا نوٹفیکیشن جاری کیا جا سکتا ہے لیکن جو کلیم امام کا جو آج باڈی لینگویج تھی اس پہ ایسا لگتا تھا ہے جیسے ان کو یقین ہے کہ اول تو ان کا تبادلہ کیا ہی نہیں جائے گا لیکن اگر کیا بھی گیا تو کسی صوبائی حکومت کی مرضی سے نہیں بلکہ باقاعدہ جس طرح ایک افسر کے تبادلہ ہوتا ہے اسی طریقے سے کیا جائے گا اچھا تو یہ کوئی گلا تھا اپنے دارے سے یا پھر انہوں نے کمپلیٹلی اس کی تردید کر دی کیونکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی فیورل تو نہیں دیا جارہا اسی کو میرا فیورل سمجھیں تو اس پر کیا بتائیے گا نظیر دیکھیں یادگار شہدہ کی افتتائی تقریب تھی جس میں شہدہ کی فیملیز بھی تھی اس کے بعد پھر ایک لان میں لے کر آیا ہے سینٹرل پولیس آفیس کے جہاں پر ابھی بھی ہم موجود ہیں اور یہاں پر ابھی بھی تقریب جا رہی ہے تو یہاں پر کچھ ایسی باتیں پھیلی جیسے ان کی آج فیورل تقریب بھی جس کا ان سے ذکر بھی کیا تو سب سے پہلے تو انہوں نے اس بات کی تردید کی ہے کہ آج ان کی کوئی فیورل پارٹی نہیں ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے حضرہ مزاق یہ بھی کہا کہ اگر اس کو فیورل پارٹی سے کہا جا رہا ہے تو ایسا تو نہیں کہ صحیح نقومت ان کے فیورل پارٹی ہی گے جو پیسے لگنے اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہ تمام باتیں انہوں نے اپنے آپ کو یہ بھی کہا کہ میں اگر کہیں چلا بھی گیا اگر میرا تبادلہ ہو بھی گیا تو میں حادی سوال لاکھ گئی رہوں گا انہوں نے یہی کہنا ہے کہ میرا تبادلہ اتنی آسانی سے ہونے والا نہیں ہے جتنا سب سمائے رہے ہیں جاؤں گا تو اپنے مقدس سے جاؤں گا اور اگر یہاں سے چلا بھی گیا تو کسی ایری غیری پوست پر نہیں بلکہ کسی اس سے بڑی اور نئے مراحل پر جاؤں گا جہاں پر میں اپنی خدمات انجام دوں گا انہوں نے یہ بھی کہہ رہا تھا کہ ہم سب جو افسران ہیں ایک رول ایک قانون کے تحت کام کرتے ہیں قانون نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے شہدہ کو یاد رکھتے ہیں کہ قانون کا عمل درامت کرانا ہماری زیبہ داری ہے اور یہی زیبہ داری نظیر سندھ آئی کورٹ نے بھی آئی جی سندھ کریم امام کو اٹھانے سے مطالق ہے حکم امتنا کو ختم کر دیا اور عدالت نے کہا کہ سبائی حکومت نے افاق سے مشاوت کر لی تو معاملہ ختم ہو گیا تو اب کس قانون اور ضابطے کی بات کر رہے ہیں آئی جی سندھ آپ بلکل دیکھیں آج صبح جب وکیل کی جانب سے عدالت کو یہ بتایا گیا کہ دابس کی جو باہمی مشاورت وفاق اور صوبہ کی مکمل ہو چکی ہے اور کابینہ میں اجلاس کے جائے گا تو اس کے ساتھ ہی عدالت کی جانب سے حکم انتہانہی جو جاری کیا گیا تھا اسے فوری طور پر ہٹا دیا گیا اور ساتھ ایک آگیا کہ اگر اسی طرح قانونی طور پر ان کا معامی مشاورت میوچل انڈرسیننگ سے اگر ہو رہا ہے تو پھر اس حکم انتہانہی کو ہٹا دیا جاتا ہے تو اس حوالے سے تو پھر آئی جی سندھ کو اس طرح کے سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہیے لیکن ان کی جو باڈی لینگویج ہے وہ یہی بتا دیے کہ اگر یہ جانا بھی چاہ رہے ہیں تو اپنی ایگو اور اس کے ساتھ یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ کسی صوبائی حکومت نے ان کو ہٹانے کی کوشش کی تو ان کو کتنے مشکل مرائل کا سامنے کرنا بڑا ماضی میں ایڈی خواجہ کی مثال بھی سب کے سامنے اسی طرح کہا جی سندھ کلیم امام کو بھی ہٹانے کی کوشش کی تو وفاہ گاڑے آ گیا اور اس طریقے سے تاثر نہیں ہوا جس طرح ایک صوبائی حکومت کسی کو خود اپنی مرضی سے ہٹا کر دکھ دے باقاعدہ ایک پروپر جو قانون میں طریقہ وضع ہے جو آئین میں موجود ہے کہ اگر کسی صوبے کے آئی جی کو ہٹائے جائے تو کس طریقے سے ہٹائے جا سکتا ہے تو اسی طرح اسی چینل کو چلایا گیا اسی قانون اور ضابطے کے مطابق یہ بھی طریقہ کار اپنائے گیا اور یقیناً آج شام تک جو ذرائع ان سے یہ کہنا ہے کہ نئے آئی جی سندھ کا نوٹیفیکشن جاری ہو جائے گا اور اس وقت یہ تمام چیزیں پھر ڈم توڑ جائیں گی جو آئی جی سندھ کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ اتنی آسانی سندھ کے تبادلہ ہونے والا نہیں تو آج شام تک پتہ چل جائے گا کہ آئی جی سندھ کی بات سچے یا پھر وفاق اور جو صوبے کی جو مشاورت ہو چکی ہے اس وقت عمل درامت ہو گیا ہے ٹھیک ہے نظیر ہم آئین نمائندے آگا کر رہے ہیں آئی جی سندھ کا علیم امام فتاحی تقریف سے خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے اپنے تبادلے کی خبر کی تردید کی کہا میرا تبادلہ اتنی آسانی سے ہونے والا نہیں ہے اور جاؤں گا تو اپنے مقدر سے جاؤں گا اور ساتھ ہی انہوں نے کہا مشکلات آئیں گی مگر گھبرانا نہیں ہے جبکہ کل وزیراعظم کراچی میں تھے اور یہاں پر کچھ معاملات جو کہ آئی جی کو لے کر ہی تھے وہ تیپ آگئے مشتاق مہر کے نام پر اتفاق ہو گیا اور آج کابینہ کا جب اجلاس ہوگا تو اس حوالے سے وہاں پر بھی معاملہ زیر گوھر آئے گا اس کے باوجود آئی جی سندھ کہتے ہیں کہ میں اتنی آسانی سے جانے والا نہیں ہوں اور جاؤں گا تو پھر کسی بڑی ہی پوسٹ پر جاؤں گا اور انہوں نے اپنے آپ کو سوالہ کا ہاتھی بھی کہا تو کیا کہنا تھا ایک بار پھر دیکھیں پہلی بات یہ گیا ابھی اتنی آسانی سے ٹرانسفر نہیں ہو رہا جب جاؤں گا اپنے مقبضہ سے جاؤں گا وہ جب جاؤں گا وہ ٹرانسفر نہیں ہوگی وہ ایک نئی ایولوشن ہوگی ٹرانسفرین کروں گا ایک نئے مرائل پر جاؤں گا یہ تقریب کچھ اور تھی اور کسی عورتہ اس کو لے کے چلے گئے سندھ پولیس والے شہد پیسے بچانا چاہنا ہے میری فیر ویل تقریب کے لیے اگر کبھی ٹرانسفر ہوا تو لیکن میں اگر گیا بھی کہیں تو میں آتی سوالاک کئی روم کا فکر نہ کریں